سامین موتشم آج میں کافی عرصے کے بعد آپ کے سامنے ایک نہایت ہی اہم ٹوپک کے لحاظ سے حاضر ہوا ہوں آج کل جو مسئلہ عید کے چاند کو لے کے عوام کے اندر گردش کر رہا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں مختصر ٹائم کے اندر میں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتاوہ رزویہ سے انشاءاللہ آپ کے سامنے وہی معاملہ جو اب پیدا ہوا کہ گواہیاں ملی اور حکومت کی طرف سے اعلان ہوا اس کے اوپر پھر لغو حجتیں قائم کی گئی وہ ساری گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کلپ کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو بلا تخیر بلا تمہید ہم آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتاوہ کی طرف چلتے ہیں یہ میرے پاس فتاوہ رزویہ ہے اور اس کے جل نمبر دس ہے اس کے اندر وہی سیچویشن جو آج پیدا ہو چکی ہے وہ اس وقت آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس جل نمبر دس کے اندر صفحہ نمبر چار سو پچپن پر کیا میں پہلے اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ فتاوہ تو میرے سامنے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا وہی سیچویشن جو آج پیدا کی گئی اور اس کے اوپر مفتیان کرام کے فتوے آئے میں یہ واضح کر دوں کہ میں بہت مجبوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کیونکہ ہم نے تو ان کی باتیں مانی کہ جن عوام نے اور جن کئی جو ہے وہ گدی نشینوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو مفتیان کرام کے فتووں پر عمل کیا ہے تو لہٰذا اگر زیادہ بات ہے تو ہم نے نقصد پر عمل کیا تم نے عظیمت پر عمل کیا اور تم نے جمعہ کروزہ رکھ لیا اور ہم نے جمعہ رات کو عید کر لی اور جمعہ کروزہ رکھا تو وہ ساری انشاءاللہ میں آگے گفتگو کروں گا فتاوہ پیش کر کے عبارت پیش کر کے کہ اس کے اندر کن کن لوگ جو ہیں وہ باجماعت جو ہیں وہ گر پڑے حکومت کے آگے اور ان کی آگے جو لگ حجتیں تھیں وہ کیا تھی وہ ساری انشاءاللہ تبارکتالہ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا تو میرا ہرگز یہ جو میرا یہ کلپ ہے یا میرے الفاظ ہیں یہ ان لوگوں کو ہٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں احمد برکات ملالیہ وہ تو خود جو ہیں وہ مفتیان کرام کے فتووں کے لحاظ سے انہوں نے آگے جو ہے وہ عمل کیا اور آگے اپنا وہ معاملہ انہوں نے واضح کیا تو وہ لوگ کے جو اب ڈاکٹر شفاصف جلالی حفظ اللہ تعالی ان کے فتوے کو غلط ثابت کرنے کے لحاظ سے بار بار بحث چھیڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لحاظ سے میں فتاوہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کے فضل سے ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس حدیث ہے اور آج آلہ حضرت فاضل عبریلوی رحمہ اللہ تعالی کا فتوہ بھی ہے باقی انشاءاللہ گفتگو میں بعد میں کروں گا تو آلہ حضرت فاضل عبریلوی رحمہ اللہ تعالی نے چار سو پچپن صفحہ جل نمبر دس کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کی شروع میں آپ نے لکھا کہ تنبیہ یعنی مسئلہ واضح کیا اور آگے جا کے آپ نے لکھا تنبیہ آج کل اسلامی ریاستوں میں بھی کام اکثر بے علم ہوتے ہیں تو عالم دین ان پر بھی مقدم ہیں اور وقت اختلاف فتوہ عالم پر ہی عمل واجب ہے یعنی جو عالم فتوہ دے گا اس پر ہی اختلاف کے وقت جو عالم فتوہ دے گا اس پر ہی عمل واجب ہوگا اب جو عالم ہے وہ فتوہ کیا دے گا احسا تو نہیں ہے کہ اب سیچویشن تو یہ ہے کہ آگے آپ نے لکھا حکایت کے طور پر کہ امام الحرمین ابو المعالی رحم اللہ تعالی کے زمانہ میں بادشاہ وقت کے یہاں انتیس کے حلال پر گواہیاں گزری وہی سیچویشن جو اب ہوئی کہ انتیس کے چاند پر آگے جو ہے وہ گواہیاں ان کو مل گئی بحکم سلطان اعلان ہوا کہ کل عید ہے نہیں حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا وہی معاملہ ہوا جو آج کے دور میں ہوا ہے وہی معاملہ اس وقت ہوا تو اب فتوہ تو یہ دینا چاہیے تھا کہ انتشار پھیل جائے گا فتنہ پھیل جائے گا بادشاہ کی طرف سے ہے اور اس وقت کا بادشاہ اور آج کا بادشاہ اس کے اندر زمین اسمان کا فرق اور اس وقت کا دور اور آج کا دور اس کے اندر زمین اسمان کا فرق کہ آج وہ لوگ یہ کہنے والے کہ جی لوگوں تک کیسے بات پہنچتی لوگوں کو کیسے پتا چلتا لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ صبح اٹھتے اور اتنی دیر رات اعلان ہوا یہ ہوا وہ ہوا یہ ساری جو لگ ہجتیں وہ قائم کر رہے ہیں اس وقت تو یہ زیادہ معاملہ تھا زیادہ فتنے کا ڈر تھا اور ایسا ہوا بھی آگے عبارت میں آ رہا ہے کہ اس وقت تو کوئی سوشل میڈیا کا معاملہ نہیں تھا اور کوئی اس وقت خط کا دور تھا تو خط پہنچتے ہوئے بھی ٹائم لگنا تھا تو وہ سارے معاملات تھے تو بادشاہ وقت کا پیغام تو اس وقت چونکہ بادشاہ کے جو آگے غلام ہوتے ہیں وہ تو سارے پہلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا پیغام تو جلدی عبام کے اندر پہنچ جاتا ہے لیکن یہ عالم دین تھے انہوں نے اس وقت کیا عمل کیا کیا یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ عید کر لیں فتنے کے ڈر سے ہم عید کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم روزے کی قضا رکھ لیں گے کیسا کوئی معاملہ کیا یا کچھ اور کیا تو حضرت فاضل عبریل بھی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام الحرمین ابو المعالی رحم اللہ تعالیٰ ایسے اس وقت کے امام ہوتے تھے تو اس وجہ سے دین اس وقت سر بلندی جو ہے وہ دین کی تھی تو آج اگر اس طرح کے معاملے ہوں گے تو پھر تو وہ یورپ اور کفر خوش ہوگا کہ ان کا فرض این ہم نے چھوڑایا ہے اور یہ فتنے کے اور اتنے عمل پسند ہے کہ اپنے فرض این کو یہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو عمل پر عمل کریں گے اور فتنے کے ڈر سے ہم فرض این کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو اب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ خبر امام الحرمین کو پہنچی گواہیاں قابل قبول نہ تھی گواہیاں ملی تھی لیکن فرماتے ہیں وہ قابل قبول نہیں تھی امام ابو المعالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قابل قبول نہ تھی امام کے حکم سے معن دوسرا اعلان ہوا امام ابو المعالی رحم اللہ تعالیٰ نے فوراں دوسرا اعلان کر دیا کہ بحکم امام ابو المالی کل روزہ ہے یہ اعلان ہو گیا امام الحرمین امام ابو المالی رحم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ کے حکم کے خلاف اس وقت فتنے کا زیادہ ڈر تھا اور آگے وہ معاملہ ہوا بھی کہ صوبہ کو تمام شہر روزہ دار اٹھا حاصدوں نے یہ خبر خوب رنگ جو ہے وہ کر کے بادشاہ تک پہنچائی کہ اگر امام چاہیں تو سلطنت چھین لیں ملاحظہ ہو کہ اگر انہیں جو ہے اگر انہی کا حکم مانا گیا اور حکم سلطان کے کچھ پرواہ نہ ہوئی اگر انہی کا حکم مانا جانے لگا پھر تو بادشاہ سلامت آپ کی بادشاہ آتی جاتی رہے گی لوگوں نے وہ رنگ برنگی باتیں کر کے امام صاحب کے خلاف اس وقت ورگلانہ شروع کر دی فتنہ اس وقت پھیل گیا لیکن اس وقت وہ امام تھے وقت کے ان کو یہ ڈر نہیں تھا کہ صبح فتنہ پھیلے گا یہ ہوگا وہ ہوگا انہوں نے شریعت رسول علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا بادشاہ نے بر افروختہ ہو کر چوبدار بھیجے کہ جیسے بیٹے ہیں تشریف لائیں یعنی ان کی طرف پیغام بھیجا گیا کہ امام ابو المالی رحمہ اللہ تعالی جیسے ہیں ویسے ہی میرے دربار میں حاضر ہو جائیں امام ایک جببہ پہنے تھے ویسے ہی دربار میں رون و کفروز ہوئے اشتیال شاہی دوبالہ ہوا کہ لباس درباری نہ تھا اور جببہ میں ہی تشریف لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شایر نشان نہیں کہ بادشاہ کے سامنے ایسے لباس میں آیا جائے تو بادشاہ نے پوچھ لیا کہ آپ ایسے لباس میں کیوں آئے ہیں تو فرمایا اطاعت اول الامر واجب ہے بادشاہ کی اطاعت واجب ہے یہ ہوتا ہے امام اب بادشاہ بھی حیران تھا کہ ایک طرف میں رمضان کا جو عید کا اعلان کرتا ہوں تو میری اطاعت نہیں کی جاتی دوسری طرف میں نے کہا جیسے ہو ویسے ہی آ جاؤ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کی اطاعت لازم تھی یہ عجیب معاملہ ہے تو حکم تھا جیسے بیٹھے ہیں آ جائیں میں یوں ہی بیٹھا تھا چلا آیا بادشاہ نے پوچھا نا کہ ایسے لباس میں کیوں آئے تو کہا کہ آپ کا حکم تھا ایسے ہی آ جائیں تو جو بادشاہ کا حکم ہوتا ہے حکمران کا حکم ہوتا ہے جو ہے وہ پھر ریایہ کو ماننا پڑتا ہے تو میں ایسے ہی آ گیا تو اس سے پتا چلا کہ بادشاہ بھی کوئی کافر نہیں تھا بلکہ مسلمان تھا اور پھر کوئی عام بادشاہ نہیں تھا آج کے بادشاہوں کی طرح بلکہ ان سے تو کئی درجے اچھا تھا تو آپ نے فرمایا وہ بادشاہ نے کہا کہ اعلان جو ہے وہ خلاف اعلان خلاف پر کیا باعث تھا میں نے جو اعلان کیا اس کے خلاف آپ نے کیوں کیا فرمایا انتظام میں دنیا تمہارے سپرد ہے اور انتظام میں دین ہمارے متعلق بادشاہ پر حیبت تاری ہو گئی حق کی تو بادشاہ سلامت نے جو ہے وہ ان کو رخصت کیا اور جن لوگوں نے ان کے خلاف زبان درازی کی تھی ان کو سزا دی بادشاہ نے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے بھی حق کو غلبہ دیا امام صاحب کے جو ہے وہ جب امام صاحب بادشاہ کے مقابلے میں آئے تو اس وقت کے لوگوں نے تو بڑی کوشش کی فتنہ پھیلانے کی سارا کچھ کرنے کی لیکن وہ رب ہے کہ انہوں نے رب کی شریعت پر عمل کیا اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی سامنے اور اللہ تبارک و تعالی کا کلام تھا سامنے اس پر عمل کرتے ہیں انہوں نے کہا نئی نئی صبح روزہ ہے تو آج بہت سارے وہ صوفی کے جو تقوی کے درس دیتے تھے کہ جی مولوی تو ویسی فتوے پر عمل کرتے ہیں فتوہ مولوی تو مولویوں کا تو کام ہے فتوہ دینا آج وہ بھی اس گنگا میں انہوں نے بھی ہاتھ دھولیے اور وہ بھی ان مفتیوں کے فتوہوں پر بہ گئے کہ جن مفتیوں نے شریعت کی دھجیاں اڑائی اور شریعت کو پچھے پچھ ڈال کر یہ فتوہ دے دیا یہ کیسا فتوہ ہے کیا ان کے پاس سورسز ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہے تو پھر وہ یہ کہتے کہ ہم نے ان کا اعلان ماننا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے چاند نہیں نکلا اس کے باوجود انہوں نے پھر کہا کہ جی قضا رکھلیں گے ادا کا وقت ابھی جو ہے وہ موجود ہے اور ادا کا وقت ہوتے ہوئے پھر بعد کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی قضا رکھلیں گے تو یہ امام تھے جنہوں نے شریعت کو مد نظر رکھا اور یہ آلہ حضرت فاضل ابریلوی رحمہ اللہ تعالی ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آج فلان جو ہیں وہ شخصیت زندہ ہوتی تو وہ بھی آج یہی فیصلہ کرتی جو فلان مفتی صاحب نے کیا تھا جو فلان مفتی صاحب نے کیا تھا تو انہوں نے تو کچھ لکھا نہیں لیکن آلہ حضرت فاضل ابریلوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے یہی بھی شخصیت ہیں جو گزر چکی ہیں اور آلہ حضرت نے لکھ کے یہ واضح کیا کہ اس وقت بھی ایسا ہوا تو کسی مفتی پر یہ نہیں کہ وہ کہے کہ جی کوئی تاریخ کے اندر دکھا ہے ایسا کہ ایسا معاملہ ہوا ہو تو کسی مفتی نے کہا کہ ٹھیک عید کر لیتے ہیں بعد میں قضا رکھلیں گے ایسا کبھی معاملہ نہیں ہوا اور تاریخ کے اندر اگر میں حوالہ میں صرف ان کے کال پر عمل نہیں کر رہا کوئی ڈریکٹ آ کے بھی ہم سے بات کرنا چاہے تو اس کے پاس سوائے فاسد کیاسوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا اور اللہ کے فضل سے ہمارے پاس الرب کا قرآن بھی ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہوگی اور اللہ کے فضل سے آلہ حضرت کے فتاوہ سے یہ حکایت بھی موجود ہوگی جو آلہ حضرت نے اپنے فتاوہ کے اندر فق کو بیان کرتے ہوئے مسئلہ بیان کرتے ہوئے اللہ حضرت نے لکھا کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو امام پر اور وقت کے عالم پر کیا واجب ہے وہ یہ نہ دیکھے کہ فتنہ ہو جائے گا میں نے پہلے بھی واضح کیا کہ اس وقت فتنے کا زیادہ ڈر تھا امام جو ہے وہ کل آنام ان کی طرح آنام کی طرح عوام تو ان سے تو ہماری کوئی بات نہیں ہماری بات ہے مفتیانے کرام سے جنہوں نے فتوہ دیا کیوں فتوہ دیا ایسا کہ جو سراحتا شریعت کے خلاف ہے اور وہ لوگ جو تقویے کے درس دیتے تھے وہ کیوں ان کے فتووں میں بہ گئے کہ جی مولوی تو فتوے دیتے ہیں تو یہ تو پھر ایسے ہوا کہ اپنی مرضی آئی تو تقویے پہ عمل کر لیا اپنی مرضی آئی تو پھر اس فتوے پہ عمل کر لیا کہ جس میں شریعت کا کوئی معاملہ نہیں تھا ساری زندگی ہمیں یہ درس ملتے رہے کہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرو اس کے خلاف کوئی بھی آ جائے تو اس پر عمل نہ کرو ہمارے پیران عزام ہوں ہمارے استاد کرام ہوں وہ سب یہی ہمیں سکھاتے رہے اور ہم نے یہی سیکھا کہ جب شریعت کا معاملہ ہو تو پھر شریعت پر عمل کریں گے پھر کسی کے نہیں سنیں گے تو اللہ کے فضل سے ہم نے تقلید نہیں کی جنہوں نے تقلید کیا انہوں نے تقلید نہیں کی بلکہ ہمارے سامنے قرآن تھا ہمارے سامنے حدیث تھی اور ہمارے سامنے فتاوہ جات تھے اس کی روشنی کے اندر اللہ کے فضل سے ہم نے یہ معاملہ کیا قیامت کے دن اگر رب کی بارگاہ میں کوئی جرم ثابت بھی ہوتا ہے تو اجتیاد کے لحاظ سے ایک اجر تو ملے گا لیکن اگر ان کا جرم ثابت ہوا تو ڈبل جرم ثابت ہوتا ہے ان کا ہمارا تو یہ ہوگا کہ جی عید کے دن جو ہے وہ روزہ رکھوا دیا حالانکہ ایسا ہوگا نہیں ہمیں پکا یقینہ اور ان کے بھی یہی فتاوہ جات تھے کیونکہ انہوں نے لفظ بولے کہ جی غلط تھا جو اعلان ہوا وہ غلط تھا اور چاند نہیں نظر آیا انہوں نے بھی یہی کہا تو اس کے بعد یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ چاند نظر نہیں آیا اور فتاوہ جات کے اندر موجود ہے میرے پاس فتاوہ موجود ہیں جن کے اندر مفتی منیور رحمان صاحب کے لحاظ سے ان کی طرف منصوب کر کہ آمد سعید شاہ صاحب کازمی رحم اللہ تعالیٰ کے سابزادے کے دسغت موجود ہیں ان کے فتوے موجود ہیں جس کے اندر مفتی صاحب کا یہ کال موجود ہے کہ جی اصل عید تو جمعے کے دن بنتی ہے تو جب اصل عید جمعے کے دن بنتی ہے تو جمعے کو روزہ رکھوانا اور جمعے رات کو عید کروانا یہ کس شریعت کے مطابق تھا تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے صرف حجتیں ہیں لگ حجتیں اور فاسد قیاس ہیں جن کے مقابلے جو فاسد قیاس اور لگ حجتیں وہ تو ویسے ہی مقابلے کے اندر قرآن کی آیت ہے مقابلے کے اندر حدیث حدیث رسول علیہ السلام ہے اور پھر آلہ حضرت فاضل عبریلی رحم اللہ تعالیٰ کا فتوہ بھی میں نے پیش کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے و آخر میں پھر کہہ دوں کہ میرا جو یہ گفتگو تھی وہ صرف ان کے لیے تھی کہ جنہوں نے یہ ڈنکہ بجایا ہوا ہے کہ نہیں نہیں عمل تو اس پر کرنا چاہیے تھا جس پر وہ لوگ تھے تو میں پوچھتا ہوں کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ ان پر عمل کرنا چاہیے تھا ہمارے پاس تو قرآن ہے کیا قرآن کو چھوڑ دیں یا تو یہ کو قرآن کو چھوڑ دو حدیث کو چھوڑ دو آلہ حضرت کو چھوڑ دو حقابرین کو چھوڑ دو تو پھر جو ہے وہ ہمیں ہمارے سامنے آؤ کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے یا تو پھر ہم ان کو چھوڑیں اور تمہاری بات پر عمل کریں یا آپ کی بات کو چھوڑیں تو ہم ان پر عمل کریں تو اللہ کے فضل سے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقابرین کے سوچ اور عقابرین کے جو منحج ہے اس پر عمل کرنا اللہ ہم سب کا ہم یناسر ہو وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین